اید کا دل ہے جب ہم اردو شائری کی سماجی پسمنظر یا اس کے سماجیاتی سروکار سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بحیثیت اردو شائر جو نام سب سے پہلے پوری توانائی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے وہ نظیر اکبر آبادی کا ہے نظیر کا وصف خاص یہ ہے کہ انہوں نے اردو شائری کو اس اعتبار سے بہت زیادہ استحقام اور توانائی بکشی کہ اسے پوری طرح سیکلر بنا کر پیش کیا ساتھ ہی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نظیر کی یہاں میلے پرپ تیوہار ارس اور اس کے رویے بلا تخصیص مذہب و ملت اہم موضوعات کی شکل میں سامنے آتے ہیں جہاں عید بھی ہے اور دیوالی بھی ہولی بھی ہے محرم بھی شب برد بھی ہے اور دسہرہ بھی اردو شائری میں عید کے ذکر سے متعلق اس گفتگو کو اگر شجاہ خاور کے اس شیر کے ساتھ شروع کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا پیدا ہوا ہے عید کا امکان خیر سے مولا گزار دے میرا رمضان خیر سے اردو زبان جو ہے محبت کی زبان اس کا جو خمیر ہے وہ محبت سے اٹھا ہے اگر آپ اس کی پیدائش میں چلے جائیں کہ جب ہندوستان میں باہر کے لوگ آئے تھے اور یہاں چاہتے تھے کہ بہت پہلے کی شروع میں جب تغلہ گر آئے تھے جو دولت آباد میں اس نے اپنی راجدانی بنائی تھی تو اس وقت کوئی لنک لینگویج نہیں تھی ہندوستان میں ہر آدمی چاہتا تھا کہ ایک دوسرے کو سمجھے ایک دوسرے کے قریب جائے ایک دوسرے سے لیندن کرے تو ایسی کوئی زبان نہیں تھی جو سب کو جوڑ سکے اس ضرورت نے ایک زبان پیدا کر دی اس زبان کا نام ریختہ اور بعد میں لشکری زبان اور پھر اردو تو یہ زبان جو پیدا ہوئی تو میل ملاب کے لئے پیدا ہوئی اور میل ملاب کے پیدا ہوئی اور جب سے لے کر آج تک میل ملاب کا کام انجام دے رہی ہے محبت کا انجام دے رہی ہے جہاں تک اردو شاعری میں اید کے ذکر کا تعلق ہے اس کے کئی انداز اور کئی جہتیں ہم تلاش کر سکتے ہیں اس سلسلے میں شورا کا ایک رویہ اید کے چاند کو محبوب کے رخ زبا سے تشبیخ دینے کا رہا ہے دوسرے اید کا چاند دیکھنے کے بعد حاصل ہونے والی مسررت اور امبساد کے اظہار کر رہا ہے تیسرا سماجی نابرابری غربت محرومی مایوسی اور ان سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے منفی نتائج کے ذکر کا رہا ہے چوتھا مزاریہ بھو تنزیہ اظہار فکر رہا ہے پانچوہ نسوانی کرداروں کے ذریعے جذبہ دل کو ظاہر کرنے کا ہے یہاں تک کہ اردو شاعری نے فلم نغموں میں بھی اید کے ذکر سے گریس نہیں کیا ہے ایک تابندہ مثال اس طرح ملاحظہ کی جا سکتی ہے مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا کیسی خوشی لے کے آیا چاند عید کا یہاں جہاں تہذیب پائی جاتی ہے جو جو کلچر پائی جاتا ہے اردو نے اس سب کو محفوظ کیا ہے عید کے تعلق سے بھی محفوظ کیا ہے جو اب دیکھئے عید کے دن چاند دکھائی دیتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ایک مہینے تک انتظار کرتے ہیں اور بڑے چاہو سے لوگ عید کا چاند دیکھنے جاتے ہیں بچے بڑے سب نگاہیں آسمان پہ لگ جاتی ہیں اور جب چاند دکھائی دیتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے عید کے حوالے سے بہت سے شورا نے شاعری کی ہے اور اپنے اپنے طور پر اظہار کیا ہے عید کے خوشی کے ذکر یا اس کے اظہار کے تعلق سے متعدد مرسطہ اشار آپ کو اردو شاعری میں مل جائیں گے امیر مینائی کہتے ہیں نصیب جن کو تیرے رخ کی دید ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہیں خوب ان کی عید ہوتی ہے آتش کا کہنا ہے ساقی متیس دن سے میں مشتاق دید کا دکھلا دے جامے میں مجھے چاند عید کا ریاض خیر آبادی کا یہ شیر دیکھئے نماز عید ہوئی میں قدیم دھوم سے آج ریاض بادہ کشوں نے مجھے امام کیا استاد شورا کے اشار میں عید کے تعلق سے جذب و قیفیت کے جو فضا ملتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ساتھ ہی ساتھ اردو شاعری کی روایتی لذت سے بھی ہم آشنا ہوتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ جذب و قیف بہت باد کے شورا بلکہ جدید شورا کے یہاں بھی ملتا ہے اور یہ موضوعات ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں اس سلسلے میں جدید لب و لہجے کی اہم ترین شاعرہ پروین شاکر کا یہ شیر ملازہ ہو گئے برس کی عید کا دن کیسا اچھا تھا چاند کو دیکھ کے اس کا چہرہ دیکھا تھا عید کے تعلق سے ایک اور قیفیت محرومی مایوسی ہج اور تنہائی کا اظہار بن کر سامنے آتی ہے اس سے مطالق شکیب جلالی کی یہ اشار ملازہ کریں مجھے تیری نہ تجھے میری خبر جائے گی اید آپ کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی گلیوں بازاروں میں در آئیں گے کھلتے چہرے پھر میرے دل کی کلی درد سے بھر جائے گی این تابش کا یہ شیر دیکھئے جہاں نہ اپنے حبیبوں کی دید ہوتی ہے کہیں غریبِ وطن کی بھی عید ہوتی ہے شاہک مظفرپوری کہتے ہیں پیٹ پر باندھ لو اگر پتھر ایک مفلس کی عید ہو جائے عید کے ذکر سے مطالق اشار بلا شبہ غلب و ذہن کو ایک خاص کیفیت سے سرشار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور شاید اسے لیے کہ شاعری کو ذکر تاب سے ہی توانائی حاصل ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک بلکل الگ کیفیت بھی ملحظہ کی جا سکتی ہے جو جہاں ایک طرف اکبر الہبادی کے ان اشار میں یوں ملتی ہے سنا بدایوں میں اب کے ہوئی نرالی عید وہاں تو اب کے اٹھائیس کی منالی عید جو ہر برس یوں گھٹتا رہے گا ایک ایک دن تو بس تو ہشت برس بعد ہوگی خالی عید غزل کی لخت لخت کیفیت سے الگ نظموں کی حوالے سے بلا تعامل یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نظموں میں جام اظہار کے بہرحال زیادہ مواقع حاصل ہوتی ہیں لہٰذا خصوصی طور پر نظموں کی حوالے سے گفتگو بھی نا گزیر ہو جاتی ہے نظمیہ شاعری کے ایک بڑے زخیرے کا ذکر اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے تاہم عید کے ذکر کے تعلق سے نظیر اکبر آبادی علامہ جمیل مظہری کی نظموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں جہاں ایک طرف نظیر اکبر آبادی کی نظم عید کا منظر نامہ پیش کرتی ہے تو دوسری طرف علامہ جمیل مظہری اور زین رامش کی نظمیں سماجی نابرابری کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں اور ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہیں نظیر کی نظم میں نہ صرف یہ کہ عید کی خوشیوں کا ذکر ہے بلکہ عید کی تیاریوں کو بھی بڑے پر اثر انداز میں الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے ہندو جو تیوار ہولی دیوالی دشہرہ یہ سب خوشی کے تیوار اسی طرح سے ہمارے مسلمانوں میں عید اور بخرید ہیں عید کا تیوار خاص طور سے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ عید سے پہلے پورے ایک مہینے تک خدا کی عبادت میں اس کے حکم کی پابندی میں روزہ رکھا جاتا ہے پورے ایک مہینے روزہ رکھ کے اس کی پابندی کے ساتھ اس احکام کی پابندی کی جاتی ہے تو اسی خوشی کے اظہار کے طور پر فوراً اس کے دوسرے دن یعنی اگلے مہینے کے پہلے دن عید کا تیوار منائی جاتا ہے اور اللہ کا شکر عددہ کیا جاتا ہے کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا مسئلہ ہم عام طور سے بولتے ہیں اگر کوئی بہت خوشی کی بات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں بھئی آج تو آپ کی عید ہو گئی یا عید کا چاند نکل آیا کوئی ایسا شخص جو بہت عزیز ہے بہت پیارا ہے اور دنوں سے اس کو نہیں دیکھا گیا ہے اب اگر وہ کبھی مل جائے تو کہتے ہیں صاحب عید کا چاند نظر آ گیا تو عید کا چاند نظر آ نظر آنا یہ بھی خوشی کی بات ہے خوشی کی علامت ظاہر ہے کہ ایسی قیفیت اور ایسی قیفیت کے حامل تیوہار پر بھلا اردو شاعری میں لوگوں نے اس پہ شیر نہ کہیں ہوں اس پہ نظمی نہ کہیں ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہماری اردو شاعری تو اتنی بست رکھتی ہے اس میں اتنے پہلو ہیں تو عید پر تو صاحب اردو شاعری نہیں بلکہ اردو سے پہلے فارسی شاعری اور اس سے بھی پہلے عربی شاعری سے بھی اگر ہم دیکھیں تو عید کے بارے میں جو مضامین ہیں جو موضوعات ہیں جو خیالات لوگوں نے بیان کی ہیں وہ ایسے غیر معمولی ہیں کہ ہمارے زمانے تک آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے بارے بہت بڑا سرمایہ ہے جو شاعری میں موجود ہے عابدوں کو تاعت تجرید کی خوشی اور زاہدوں کو زہد کی تمہید کی خوشی رند آشکوں کو ہے کئی امید کی خوشی کچھ دلبروں کے وصل کی کچھ دید کی خوشی ایسی نہ شبے برات نہ بقرید کی خوشی جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی عید کی یہ خوشی کمال جعفری کے یہاں محبت و اخوت اور رواداری کے حسین تنازل میں جلوہ گرب ہوتی ہے کمال جعفری نہ صرف خلق و اخلاص وہ اخوت کی بات کرتے ہیں بلکہ محبت کی فضاء قائم کرنے اور نفرت کی گھڑا کو ختم کرنے کا پیغام بھی دیتے ہیں ان کی طویل مرسہ نظم عید کے یہ چند اشار ملازہ ہوں آج ہر شخص کے لب پر ہے تبسم کی گرن جس طرف دیکھو محبت کی ہیں شم روشن خلق و اخلاص وہ محبت کا نیا جام لیے عید آئی ہے اخوت کا بھرا پیغام لیے ہم جہاں بھی رہیں پھیلائیں محبت کی فضا ختم ہو جائے ہمیں دیکھ کے نفرت کی گھٹا خدمت خلق سے معمور جہاں ہو جائے عید کی عظمت و برکت بھی آیاں ہو جائے اردو شاعری میں عید کا ذکر مختلف انداز اور مختلف طرز اظہار کی احوال سے کیا جاتا فضا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملی تہوار ہے جس کی دینی حیثیت کے علاوہ سماجی اور اقتصادی حیثیت بھی ہے ہندوستان میں تو یہ تہوار ایک ثقافتی مظہر کی بھی حیثیت رکھتا ہے جس سے ہندوستانیوں کی خوشحالی یا بدحالی اور سماجی حیثیت کے علاوہ ہندوستانی ثقافت سے ان کی ہم رشتگی کا اظہار ہوتا ہے اسلام جو دین فطرت ہے خوشی کے استہوار پر سادگی صفائی سنجید کی اور معقولیت کا حکم دیتا ہے عید کے دن ہر شخص حسب استطاعت نئے یا صاف سترے کپڑے پان کر مالک و خالق کی بزرگی و کبریائی کا ورد کرتا ہوا عیدگاہ یا بڑے شہروں میں ایسی مسجدوں اور کھلے میدانوں کا رخ کرتا ہے جہاں نماز عید کی ادایگی کا احتمام کیا گیا ہو زکاة تو وہ رمضان میں ہی ادا کر چکا ہوتا ہے نماز عید کیلئے گھر سے نکالیاں سے پہلے مقررہ نساب کے مطابق فطرہ یعنی غلہ یا نقد رقم بھی مسکین اور غریبوں میں تخصیم کرتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں جنہیں فراغت نصیب نہیں ہے اس کے بعد وہ دوگانہ ادا کرتا ہے یہ دوگانہ اس بات کا شکرانہ ہوتا ہے کہ مالک و خالق نے اس کے روزے کی سعادت سے نواز کر جسمانی کسافتوں پر روحانی لطافتوں کو غالب کرنے کی توفیق عطا کی ہے بینظیر شاہ نے عید کے اپنے تاثرات کو ان لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کی ہے شفق میں سری بام چرخ گوہن ابھی جگمگاتی ہے کچھ کچھ گرن بسیروں کو جانے لگی وہ تیور اندھیرہ بھی چھانے لگا دور دور افق کی طرف غور سے بار بار نظر کر رہا ہے ہر ایک روزہ دار عید کے لغوی معنی اس خوشی اور مسررت کے ہیں جو لوٹ کر بار بار آتی ہے اسلام میں عیدہ یعنی دو عیدے ہیں ایک عید الفطر اور دوسری عید عز پہلی عید امت مسلمہ کے اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری عید اس کی طرز زندگی کی یہ طرز زندگی ایک لفظ قربانی میں سموئی ہوئی ہے اخبال لے اپنے ایک شیر میں اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے شکوے عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تقبیر ہندوستانی زبانوں کے عدب خاص طور سے اردو شیر و عدب میں عید کو خوشی و مسررت اور محبوب سے وسال کی علامت مانا گیا ہے اس کی تہذیب اور عید گاہ کے منظر کی بڑی خوبصورت تصویر کوشی منشی پریم چند نے اپنی ایک کہانی اید گاہ میں کی ہے مثال کے طور پر کسی شاعر کا شیر ہے ایک بچہ بھی نہیں ہے یہاں رونے والا کس لیے شوہر مچاتا ہے کھلونے والا میں سمجھتا ہوں کہ پریم چند جی کا کہ جو افثانے سب سے زیادہ مشہور ہیں اس میں ایک افثانہ عید ہے تو اور عید چونکہ اب پہلے تو یہ مسلمانوں کر رہا ہوگا لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد سے عید کے اندر تو اپنا بھی ایک ایسا اسنس ہے وحید ہولی دیوالی والی کہ کھانے کھلانے خوشی منانے اور بلکل اس دن تمام دلوں کہ یہ جو پورا دل کے ساری قدورت کسی سے بھی نفرت کسی انہیں کوئی خطہ کر دی ہو تو اس کو معاف کر دینا یہ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ تمام پروسیوں کے لیے مثلا مسلمانوں کا ایک اسلام کا بڑا سٹرونگ یہ ہے کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے پچاس پروسے پچاس گھروں تک اگر کوئی ایک بھی بھوکہ سو گیا تو آپ نے گویا حرام کھایا یہ اسلام مذہب کہتا ہے اور اس پچاس گھر میں یہ نہیں ہے کہ ہندو یا مسلمان تو پروسی کی بہت زیادہ اہمیت خود اسلام مذہب نے دیا ہے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ مسلمان پورے اسلام مذہب پر چلتے ہیں اور جو کچھ اچھا کرتے ہیں اسلام مذہب کی وجہ سے ہی کرتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اچھا یہاں پہلے سے رہی ہیں اس میں سے 99% اسلام میں تھی اس لئے لوگوں کو اسلام کو قبول کرنے میں دقت نہیں ہوئی لوگوں نے صرف عبادت کے طریقے پر اس کو لیا باقی ساری زندگی وہی تھی آپ نے پوچھا کہ عید کیا کیا اس میں رول ہے میں اس لئے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ عید جیسی چیز اور اگر ہندوستان میں ہو تو کس کو اچھا نہیں لے گا یہاں تو ہر شخص ایک دوسرے سے پڑوسی کے ناتے جو ملتا ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کے درمیان کا سب سے بڑا رشتہ ہے ہندو ہندوستانی وے آف لائف جو ہے ہندوستانی وے آف لائف کی بنیاد ہے پڑوسی کے ساتھ جینے جلانے کا رشتہ انتظام ایک دوسرے کی مدد کرنا تاکہ سبھی جی سکیں ہندوستانی معاشرے میں لوگوں کی طرز زندگی اور نفسیات میں بہت فرق ہے مگر یہاں کہ لوگوں کی عید دسہرہ اور دیوالی مل کر منانے کی روایت بہت مستحقم ہے مذہبی رسوم الگ الگ انجام دے کر سماجی سطح پر ہندو اور مسلمان مل کر ایک دوسری کا تہوار مناتے اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں ہندوستان میں عید کے موقع پر شیر خرمہ اور سوئیوں کا احتمام کیا جاتا ہے اسلام کی روح سے روزہ دراصل ایک روحانی تربیت ہے قرآن مجید نے دو موقعوں پر روزہ رکھنے والوں کو سائے فرمایا ہے پس سائے کے معنی روحانی سفر کرنے والا اور ایک امام کی سنت کی روح سے جب ایک شخص کھانے پینے اور تمام قسم کی برائیوں تہذیب و ثقافت کی سمت میں نمائی کردار ادا کرتی ہے مان کپت اور نا تھے اس میں اور ہے ہم دوسنا اس میں بھجن ہے میرا کار سر ستی کی بند نا اس میں خسروں کے نگم اور نانک کی بانی یہاں سچ بتاؤں ان سے مل کر مسکراتی ہے حیاء میں دکھاؤں تم کو دو شائری کی کائنا دو شائری کی کائنا موسیقی موسیقی موسیقی